سر، مجھ جیسا سینئر فرسیئر کے ساتھ کلاس پڑھے گا پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی تاریخ میں ورسٹائل ادھاکاروں میں کاشب محمود کا بھی شمار کیا جاتا ہے فانی کے کردار سے بےمثل شورک پانے والے کاشب محمود ڈراما انڈسٹری کا ایک انمول ہی رہے ہیں جہاں وہ رومنٹک کرداروں کے لیے بہترین عاشق ثابت ہوتے ہیں وہیں منفی کرداروں میں بھی ایسے رنگ بھرتے کہ دیکھنے والوں کو اس کردار سے نفرت ہو جاتی ایک ڈراما میں وہ اتنے معصوم دکھائی دیتے کہ مکھی بھی نہ ماریں اور اگلے ہی ڈراما میں وہ دس قتل کرنے والے ایک خوفناک بدماش کے روم میں ٹھل جاتے اور لوگوں کو ہنسانہ تو ان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے تین دہائیوں سے ڈراما انڈسٹری پر راج کرتے کاشب محمود کا یہ سفر کسی طور آسان نہ تھا بلکہ انہیں ابتدائی سات سال ایک کٹھن جدوجہد سے گزرنا پڑا اور تب ہی سے اس ہیرے کی چمک دنیا نے دیکھی کاشب محمود انیس سو ستر کو بیڈن روڈ لہور میں پیدا ہوئے ان کا بچپن بیڈن روڈ ٹیمپل روڈ اور مزنگ چنگی کے علاقوں میں گزرا ان کے والد کا نام عارف محمود تھا کاشب محمود نے کاثیڈرل سکول ہال روڈ سے میٹرک کیا اور پھر سائنس کالیج سے ڈبل میت میں بی ایسی کیا کاشب محمود کو بچپن سے ہی ادھکاری کا شوق تھا لہٰذا بی ایسی کرنے کے فوری بات کاشب محمود نے ادھکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا اور ادھکاری کے شعبے میں نام بنانے کے لیے مہنہ شروع کر دی کاشب محمود نے بقاعدہ ایکٹنگ کا آغاز سٹریٹ ڈراما آٹھ سو سیسی سے کیا اس ڈراما میں ان کے ساتھ نامور کامیڈین افزل خان یعنی جان ریمبو بھی شامل تھے سٹریٹ ڈراما میں کام کرنے کے بعد کاشب محمود کو ٹی وی میں کوئی ایسا رول نہیں مل سکا جو ان کے لیے بریک تھرہ ثابت ہو سکے کاشب محمود نے اچھا رول حاصل کرنے کے لیے سات سال پی ٹی وی کے چکر لگائے سات سال کی خالق چھاننے کے بعد ان کو پی ٹی وی میں کام ملا کاشب محمود نے ٹی وی کریئر کا بقاعدہ غاز انیس سو ترانوے میں ڈراما سریل ضرورت سے کیا لیکن ان کو اصل شہرت ڈراما سریل آشیانہ سے ملی منو بھائی کا تحریر کردہ شاہکار کاشب محمود نے خود پروڈیوز کیا تھا اور وہ اس کی نمائے کاسٹ میں بھی شامل تھے آشیانہ ان کی پہلی پروڈکشن تھی جو کہ انتہائی کامیاب رہی ڈراما سریل آشیانہ گھریلو کہانی جاندار کامیڈی اور زبردست کاسٹ کے وجہ سے لوگوں میں بے حد مقبول ہوا ڈراما کی مرکزی کاسٹ میں کوئی خان، عرفان خوسٹ، وسیم عباس، جاوید کوڑو، سیمی زیدی اور ماریا واسطی شامل تھے کاشب محمود نے ڈراما میں سیف کا کردار ادا کیا تھا اس ڈراما کی کہانی یتیم بہن بھائی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر مبنی تھی کہ تمام طرح مشکلات کے باوجود اپنے گھر کو خوشیوں اور زندگی سے بھرپور بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسری طرف اس ڈراما میں دہی علاقہ جات میں رہنے والے ان افراد کی مشکلات پر بھی روشنی ڈالی گئی جو بہتر مستقبل بنانے کے لیے بینون ملک جانا چاہتے ہیں نمیلی، میسے اس گھر کو بھابی چاہیے نا ہاں چاہیے آشیانہ نے جہاں کاشے محمود کو شہرت کے ساتھ ساتھ میجر بریک تھرو فرام کیا ان کو اس دور کے بڑے عدکاروں کے لسٹ میں بھی شامل کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ نوے کی دہائی ان کے کریئر کے این اروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے انہوں نے اس دہائی میں اپنی ساری محنت کا خوب پھلکایا وہ جہاں رومینٹک ہیرو کے لیے بہترین تھے وہی کامیڈی کردانوں میں بھی انہوں نے اپنی دھاک بٹھائی تھی جیسا کہ ناقابل فراموش کامیڈی سیریز دل لگی اس زمن میں قابل ذکر ہے اس سیریل میں کاشے محمود اور نسیم ویکی نے خوب مزاہ کے رنگ بکھیرے دونوں یوریسٹی کے جو شیلے نوجوان ہوتے ہیں جو پڑھنے سے زیادہ خواتین کو امپریس کرنے میں لگے رہتے ہیں کوئسی ایس میں ایک لڑکی آئی ہے سبحان اللہ ایک لڑکی آئی ہے لیکن میری لشت کے مطابق تو اپیچاس لڑکی آئی ہے نوے کی دہائی میں کاشے محمود کا آخری سب سے بڑا ڈراما بھوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ تھا جو کہ انیس سو نینانوے میں آنئر ہوا اس ڈراما میں انہوں نے فانی کا کردار نبھایا تھا جو کہ ان کی پہچان بن گیا اور لوگ انہیں آج بھی فانی کے کردار سے زیادہ جانتے ہیں بھوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ پی ٹی وی کے سنہری دور کا ناقابل فراموش ڈراما ہے جس نے فیصل قریشی کو شہرت بکشی تھی اور ان کا کردار بھوٹا میگا ہٹ ثابت ہوا تھا فانی ایک ایسا نوجمان ہوتا ہے جو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں سیکٹری کے حیثیت سے کام کرتا ہے اور ایک وقت میں مزا اور سنجیدگی دونوں کا امتزاج بنا کر اپنے کردار کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنی جاب میں مخلص بھی خوب ہوتے ہیں جبکہ دوسری جانب بھوٹا ٹوبا ٹیک سنگھ کے ایک ذمیدار کا بیٹا ہوتا ہے جو ایک لڑکی محروکی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر لہور چلا آتا ہے براما کی کاسٹ میں ماریا واسطی، فراشاہ، محمود اسلم اور خلیل و رحمان کمر شامل تھے کاشی محمود نے وہ اروج دیکھا ہے جو بطور لیڈ ایکٹر چند ہی فنکاروں کو مل سکا ہے انہوں نے تسلسل کے ساتھ کئی میگا ہٹ ڈرامے دیئے ہیں ہر سال ان کے آتھ درجن کے قریب ڈرامے بھی آن ایر ہوتے رہے ہیں کامیڈی، سیریس، ایکشن، سوشل کرائم، کلچر ہر طرح کے موضوعات پر بنے ڈراموں میں وہ نظر آئے ہیں اور وقت کی کم و بیش ہر ادھاکارہ کے ساتھ انہیں لیڈ رول میں کاسٹ کیا گیا جانہ ملک اور ماریا واسطی سے لے کر سویرہ ندیم، فراشاہ اور دیگر بڑی ادھاکاراؤں کے ساتھ انہیں دیکھا گیا رما صدی کے آغاز میں کاشم حمود کا بڑا ڈراما لنڈا بزار تھا جس میں انہوں نے جاجی کے کردار میں رنگ بکھیرے جاجی ایک ایکشن سے بھرپور کردار تھا جو دس قتل کرنے پر گرفتار ہو کر جیل میں قید ہو جاتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات بالی سے ہوتی ہے جو قتل کے الزام میں آتا ہے جاجی کے چہرے کے تاثرات اور انگریزی اردو کے الفاظ مکس کر کے ایک خاص ایکسنٹ سے بولنے پر ان کچھ لمحوں میں ان کی ادھاکاری وسیع رین سے نکل کر سامنے آ جاتی ہے اس دراما کو شاندار کہانی، جاندار ڈائلاؤگز اور تجربہ کار کاسٹ کی وجہ سے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی کاشیب محمود نے اپنے کریئر کا سب سے چیلنجنگ رول ڈراما مورت میں ادا کیا جو دوہزر چار میں آنئر ہوا اس ڈراما میں کاشیب محمود نے خاجہ سرا جیسا مشکل کردار ادا کیا تھا اس ڈراما کی کہانی خاجہ سراوں کے ساتھ معاشرے کی جانب سے کی جانے والی ظلم و زیادتیوں اور ان کے جائز مسائل پر بنائی گئی تھی اس کردار پر کاشیب محمود کے بقول ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی میں پہلا سین کرنے جا رہے ہو اور ان کے دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جا رہی تھی ڈراما میں بابرا بننے والے کاشیب محمود نے اس رامے میں چار مجرے بھی ریکارڈ کروائے ڈراما کی بقیہ کاسٹ میں عابد علی، ماریا واسطی اور اسد ملک سمیت دیگر شامل تھے ایک تو چاہتا ہے نا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤ نہیں میں چلا جاؤں گا تو شاتی کر لے کاشیب محمود نے ڈراموں کے ساتھ فلموں میں بھی کام کیا ہے وہ 2014 میں ریلیز ہونے والی فلم سلطنت میں نظر آئے اس کے علاوہ انہوں نے کئی ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا ہے کاشیب محمود کی ذاتی زنگی کی بات کی جائے تو ان کی شادی 2004 میں ہوئی کاشیب محمود کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیوں سے نوازا ہے ان کی شہرت صرف شو بیس تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ فلاحی اور سماجی کاموں میں بھی نمائے رہتے ہیں کاشیب محمود نے آشیانہ ویلفر ٹرسٹ کے نام سے سوشل ورک شروع کر رکھا ہے جو گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کو مفت علاج مالجے کی سہولتیں فرام کرنے کے ساتھ ساتھ گردوں کے ڈائلسز میں مبتلا بچوں کی جان بچانے کے لیے فری ڈائلسز کی سہولتیں فرام کرتا ہے کاشیب محمود کا کریئر طویل سفر پر محیط ہے سات سال تک سانوی کرداروں میں کام کرنے کے بعد کاشیب نے ایک مثالی اروج دیکھا اور آج ان کے پاس دولت شہرت عزت سب کچھ ہے کاشیب محمود لاہور کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں مقیم ہیں اور ایک آلی شان زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا شاندار کریئر ابھی بھی جاری ہے اور وہ مختلف ڈراموں میں نصر آتے ہیں کیا مسئلہ تھا وہ ایک سی لیبریری میں دیر ہو گئی تھی کاشیب کیا اسکیوز می ہلو کرا